جی اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست گن ریویو ویڈیو کے ساتھ یہ سیریز کا جی تقریباً سکس اپیسوڈ ہے میرے خیال سے تو آج جس گن کا جو ہاں جو ہم ریویو کرنے والے ہیں بہت ہی مقبول ترین موڈل ہے پاکستان میں بھی اور ایون کے رشیا میں بھی شارٹ گن ہے جی ریپیٹر بیکال ایک سو پچپن دو ہزار بیس موڈل جو سب سے لیٹس ربی چل رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت سٹاک میں یاسر بھائی کے پاس آویلیبل ہے والنٹ سٹاک میں ہے چیک رنگ نیچے دی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت اور بہت لائٹ ویٹ ہے موڈل کون ساتھ میں اس کو کمپیر کر دیتا ہوں پھر لوگ کو سمجھ بھی آتی اس سے اوپر بھی ایک چھپن بھی آیا نہیں ہے جی دوستو تو یاسر بھائی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی ہے جو کہ کیونکہ ہم بھی نیو یوزر ہیں شورٹ گن کے اتنی نالج ہمارے پاس ہے نہیں لیکن یاسر بھائی کیونکہ بہت پرانے ڈیلر ہے اور ان کو اس چیز کا نالج ہے اور وہ ویڈیو دیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر فائدہ نہ ملے تو اس ویڈیو دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو یہ تینوں ہمارے پاس ایک سو پچپن ہے میڈ ان رشیہ لیکن ان میں بھی کافی فرق ہے تو وہ فرق مجھے نہیں پتا تھا پہلے لیکن یاسر بھائی نے بتایا وہ فرق آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ جب خرید دیں چیز تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کون سی چیز خرید رہے ہیں اچھے یاسر بھائی یہ جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور ان کا جو فرق ہے یہ بیکال ایم پی ایک سو پچپن ہے اس میں جو موڈل سیریل کا پہلے نمبر ہوتا ہے نا جس طرح سترہ اٹھارہ بیس تو وہ منفیکچرین ڈیٹ بتاتا ہے کہ یہ کون سی ائر میں بنی ہے اب دیکھو اس میں بیس لکھا ہوا ہے تو اب اس میں اور اس میں دو یہ سترہ یہاں سے سترہ سٹارڈ ہوتا ہے تو سترہ اب ان دونوں میں فرق واضح نظر آتا ہے یہ سیریل کا فوٹو بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس کے سٹارڈ میں جو لکھا ہوتا ہے ٹوینٹی یا ایٹین یا نائنٹین دو وہ اس کا منفیکچرنگ یا رہے یا اس کا جو ڈیٹ ہے تو کوشش کریں کہ جو لیٹسٹ ہے وہ ہی آپ کری دیں تو یہ ایک یاسر بھائی کے پاس جو ہے ابھی یہ دو ہزار سترہ یہ دو ہزار سترہ موڈل ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں آپ کو پتہ شکریہ لیکن یہ آپ کو دور سے سمجھ جتنا نہیں آئے کہ دونوں بالکل سیم ڈیزائن ہے لیکن ان کا جو ہے ویڈ کا تھوڑا بہت بھی فرق ہوگا اور اس کا جو ہے بیرل کے اوپر بھی آپ جیسے کہ شائن آ رہی ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے اور یہ یہاں سے بھی یہاں سے بھی تھوڑا سا فرق ہے یہ چیزیں میں آپ کو فوٹوز میں بھی دکھا دیکھتا ہوں باقی تقریباً جو ہے سٹاک تقریباً سیم ہے سٹاک سیم ہے اچھا یاسر بھائی جو ان کی پرائیس کا بھی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے یہ پرائیس کا لازمان باتیں فرق تو ہوتا ہے یہ دوہزہ سترہ کے ڈالر کی حساب سے ابھی کے ڈالر کی حساب سے فرق لازمن ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ ہے کہ یہ جتنا بھی ابھی کا ہے لوگ تو دونوں سیم ہی ریٹ ہی چلاتے ہیں لیکن پچھنے موڈل جتنے بھی ہے ان کا ریٹ کامی ہونا چاہیے ابھی کرنٹ جو یہ جو لیٹس پیڑ ہے دوہزار بیس اس کا کیا ریٹ ہے یہ تو ہم ابھی یہاں پر چلا رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار کی ایک لاکھ دس ہزار کی موڈل میں اچھا پلاسٹک میں ریٹ کام ہے جی جو سنتیٹک جس کو بولتے ہیں اور جو والنٹ سٹاک وڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی اور یہ خوبصورت بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ان کا جو ویڈ کمپیریزن ہے وہ بھی میں نے کیونکہ گن جب اٹھائیے تو مجھے پزر چلے جو پرانا منفیکچر ہوئے دوہزہ سترہ میں اس کا اور ان کے ویڈ کا فرق ہے تو میں آپ کو ریٹ کمپیر کرد کر دکھا دیتا ہوں یہ تو آپ ٹھیکٹر میں ہے کہ یہ سیریل брос در 20 chose ہوتا تو آپ کو یہ سیریل دیکھا دیتا ہوں رحلال یہ سیریل بھی یہ میں inspire سیریل سے لکھتا ہے یہ سیریل خوبصورت سے کرس پر کرس پر מעر دے موڈی نہیں там اور انتر جگہ سے موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا ویٹ میں کر دیتا ہوں جی تو اس کا جو ہے جو دوزار بیس موڈل ہے اس کا بھی ویٹ کریں گے اور دوزار سترہ جو منفیکچر ہوئے ایک سو حالانکہ دونوں ایک سو پچپن ہے لیکن یہ چیز جو ہے ان کا ویٹ کریں گے تو اس سے بھی ہمیں کافی جو ہے انفرمیشن ملے گی تقریبا جی اکتی سو پچاس گرام کے لگبر جو ہے دوزار بیس موڈل کا ویٹ ہے والنٹ سٹاگ میں جو ہے سنتیٹک کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے سنتیٹک کا کامی ہوگا لیکن یہ جو دوزار سترہ موڈل ہے اس کا بھی ویٹ چیک کر لیتے ہیں کیا ویٹ ہے جی تو تقریبا ساڑھے بتی سو ساڑھے بتی سو اس کا ویٹ ہے اور اس کا اکتی سو تقریبا سو گرام کا فرق ہے لیکن یہ سنتیٹک میں سنتیٹک میں میرے خاص سے کام ہونا چاہیے سنتیٹک کو کرو تو پیر اندازہ بجے گا ہاں جی اس کو بھی جو ہے ساڑھے تینتیسے یہ بزگی آتا ہے یہ جو سنتیٹک ہے اس میں جو ہے اولڈ موڈل تقریبا سو گرام کا فرق ہے سو گرام کا فرق ہے دوزار سترہ میں جو ہے سنتیٹک بنا تھا اس کا سو گرام وہ جو ابھی دوزار بیس آ رہے اس سے تھوڑا ہلک ہے لیکن جو والنٹ آ رہے دوزار بیس اس سے وہ ایک سو گرام وہ بھاری ہے بھاری ہے تو یہ ایک فرق ہے تو یہ اب آپ نے چوز کرنا ہے لیکن اتنا کوئی جو ہے فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا لیکن سنتیٹک جو والنٹ والا ہے وہ کافی جو ہے لائٹ ویٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے دو چوکس آتی ہیں اور کی آتی ہے یہ بھی آپ کو میں فوٹو میں دکھا دیتا ہوں بیرل لیندھ کی بات کر لیا تو تقریبا یہ میرے خان سے اس کا بیرل لیندھ زیادہ ہے اس کا بیرل لیندھ کا فرق ہے اس لئے یہ شاید بیرل لیندھ کا فرق ہے بیرل لیندھ کا فرق ہے چیک بھی کر لیتے ہیں یہ ستائیس ہے یہ ستائیس ہے یہ اٹائیس ہے یہ چیز پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ویٹ ان کا برابر ہے لیکن وہ بیرل ایک انچ کم بھی ہے لیندھ میں تھوڑا سا فرق ہے اس لئے پھر بھی یہ جو دوزار بیس موڈل والنٹ میں آرہا ہے اس کا حالانکہ بیرل لیندھ بھی دوزار سترہ سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کا ویٹ اس سے کم ہے تو اس کا بھی بھائی اٹھائیس میں ہوگا یہ بھی اٹھائیس میں ہے تو اس سے بھی جو ہے زیادہ لوگ اٹھائیس ہی یوز کر رہے ہیں اٹھائیس ہی یوز کر رہے ہیں تو یہ اٹھائیس میں جو آرہا ہے اس کا اور تقریبا ان کا تھوڑا سا فرق ہے تو یہ یاسر بھی کتنے شورٹ ہے یہ فائیو شورٹ ہوتی ہے یہ فائیو شورٹ ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت گن ہے جی اور بلڈ کالٹی ان گنز کی ان پر کوئی کمپروپائز نہیں کیا گیا کم پرائس میں ایک اچھی چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ یہی چیز ہے آپ میڈ ان یو ایس اے کی طرف جائیں گے تو وہ مہنگی ہیں لیکن کئی لوگوں کے بجٹ میں نہیں ہے اگر بجٹ میں یہ ہے تو یہ ضرور آپ کا جو ہے فرس پریورٹی ہونی چاہیے تو میڈ ان رشیہ بے کال جی تو فوٹوز وغیر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جی دوستو تو اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی پرائس یاسر بھائی کیا آپ نے بتائی تھی یہ ایک پانچ اور بڑن میں ایونٹ ہے ایک پانچ جو سینثیرٹک ہے ایک دس جو ہے اس والنٹ میں ہے یہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یاسر بھائی کا ہم نمبر دے رہے ہیں اور ایڈریس بھی دے رہے ہیں آپ بھی یہاں پہ آکے یا فون کر کے آکے سکتے ہیں اور اس کے لئے لائسہ سونا ضروری ہے تو یہ تھا جی آج کا ریو آئی ہوپ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ